اللہ علیہ وآلہ وسلم وَاہِلِ بَاتِ هِتْتَيَّبِينَ التَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَزْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَيَامِينَ لَاسِيِّمَا لَلَإِمَامِ الْمُنْتَذَرُ وَالْقُجَّةِ السَّانِيَ شَرْ الَّذِينَ أَزَبَ اللَّهُ أَنْهُمُ الرِّسَّ وَتَهَّرَهُمْ تَتْهِيرًا وَاللَّانَتُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ وَلَا أَعَدَائِهِمْ أَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ ذُلْمِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِهِ يَوْمِ الدِّينَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَهْلُ الْغْدَةَ مِّلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَجَلْنِي خَالِصًا لِوَجْحِكَ الْكَرِيمِ يَا اللَّهُ سَلْوَاتَ الْمُحَمَّدُ وَاللَّهُ امَّا بَاد برادرانِ عزیز وَخَارَانِ مُحترم سورة روم کی ان آیتوں پر ہماری گفتگو جاری ہے کہ جس کا آغاز ایک منفرد انداز سے ہوتا ہے ایک سرخی سی پروردگار نے قائم کی وَمِنْ آیَا تِهِ ظاہرے کہ اس سیکوئنس کو آج کمپلیٹ ہونا ہے اور ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیں گے اس آیتوں میں ان آیتوں میں پروردگار عالم نے جن نشانیوں کا تذکرہ کیا میں نے مختصراً آپ کے خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ کچھ کا تعلق ہے انسان کے اپنے وجود کے ساتھ اور کچھ کا تعلق ہے یونیورس کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کا اپنا وجود بھی یونیورس کا ایک حصہ ہے پارٹ ہے لیکن یہ ہے کہ چونکہ انسان اپنے آپ کو کم سے کم اپنے وجود کو جانتا ہے کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے پورا اگر نہیں بھی جانتا تو ظاہر ہے کہ اس کا اپنے آپ کو جاننا یہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ بعض فلسفہ نے بعض فلسفرز نے کہا کہ میں ہر بات میں شک کر سکتا ہوں مگر اپنے وجود کے بارے میں شک نہیں کر سکتا اس لئے کہ میں جو شک کر رہا ہوں تو کم سے کم میں ہوں تو شک کر رہا ہوں اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ کم سے کم جب میں اپنے آپ پر اپنے وجود کے بارے میں شک نہیں کر سکتا تو یہ یقینی متیقن حقیقت ہے کہ کم سے کم میں ایگزیسٹ کرتا ہوں تو یہاں سے وہ سسلہ آگے بڑھتا ہے تو پروردگار نے جو اپنی نشانیاں بیان کی ہیں ان کو انسان کے وجود سے متعلق قرار دیا ہے اور کائنات سے متعلق قرار دیا ہے حضرت تیزی کے ساتھ ان آیتوں کو ہم تھوڑا سا ریویو کریں جن کے اوپر ہماری بات ہو چکی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّهِ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے اَنْخَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِنْ کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا سُمَّ اِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ اس کے بعد تم انسان بن کر اس دنیا میں پھیلتے چلے گئے اس آیت میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کومبینیشن ہے انسان اور مٹی تو مٹی کا تعلق کائنات کے ساتھ ہو گیا اور انسان کا اپنا وجود وہ وہیں سے اس کی جو بنیادی اجزہ ہیں ان کو وہیں سے حاصل کیا جا رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اور اللَّهِ کی نشانیوں میں سے ہے اَنْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا کہ اس نے تمہارے لئے تمہارے نفسوں میں سے جھوڑے بنائے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو یعنی پروردگارِ عالم نے جو اوبجیکٹیو ہے وہ سکون بیان کیا اب اگر سکون نہیں مل رہا تو کہیں سیلیکشن میں فالٹ ہے یا ڈیلنگ میں ٹریٹمنٹ کے اندر کئی نہ کئی کوئی مسئلہ ہے لیکن یہ تو تیہ ہے کہ اگر ایک انسان اس مرحلے سے نہیں گزرے گا تو تو وہ ڈپریشن کا شکار رہے گا وہ فرسپریشن کا شکار رہے گا اس پروسس سے اگر گزرے گا تو امکان اس بات کا ہے کہ اسے سکون حاصل ہو سکے گا اب اگر ایک عام انسان کے لئے اس کی زوجہ سکون کا باعث ہے تو وہ زوجہ کت مرتبے پر ہوگی کہ جو خطی مرتبت کے لئے باعث سکون قرار دے گا یعنی یہی سے ہم اشارتاً کم سے کم اس بی بی کو خراج تحسین تو پیش کریں کہ جس نے واقعاً ام المومنین کے لقب اور خطاب کی لاج رکھ لی یہ مادر فاطمہ زہرہ جناب خطیجہ کبرہ سلام اللہ علیہ وسلم لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتًا وَرَحْمَةً اور خدا نے تمہارے درمیان مودد کا رشتہ قائم کیا رحمت کا رشتہ قائم کیا اس پر بات ہو چکی کہ مودد دو طرفہ ہوتی ہے رحمت میں عیسار سیکریفائس قربانی اس جذبے کو نمائع کیا جاتا ہے ورنہ کوئی کسی کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں ہوگا اگر اس کے دل میں جذبہ رحمت موجود نہ ہو اِنَّ فِي ذَلِكَ يَقِينًا اس میں لَآیَاتٍ نِشَانِيَا لِقَوْمِيَتَفَقْرُونَ ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں جو تھوڑا غور و فکر کرتے ہیں سپرفیشل ہی نہیں دیکھتے سپرفیشل ہی دیکھیں گے تو تھوڑا سمجھ میں آئے گا تفکر کریں گے تو ان کو زیادہ سمجھ میں آئے گا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمانوں کو پیدا کیا زمین کو پیدا کیا یا آسمانوں اور زمین کے ذریعے سے تمہیں ایک ماحول فراہم کیا دنیا ہے دنیا کا ماحول آئیڈیل نہیں ہے مگر ایک لیویبل ماحول بنایا کہ جس کے اندر تم کم سے کم اپنا وہ گیون ٹائم وہ پیریٹ جو تم کو زندگی کے نام پر دیا گیا ہے اس کو تم گزار سکو تو زمین اپنی حرکت کے باوجود تمہاری لئے گہوارہ ہے آسمانوں کی وسطوں کو جو تم دیکھو تو تمہیں وحشت ہونی چاہیے مگر اس کے اندر بھی پروردگار ہے عالم نے اٹریکشن اور چام کریٹ کیا ہے کہ تم اس منظر کو دیکھتے ہو تو تمہارا دل اس کے اندر ایک اپنائیت ایک جذب کی کیفیت محسوس کرتا ہے مصوروں کی پینٹنگز کا شہکار ہے کہ جس کے اندر وہ پہاڑوں کی پینٹنگز بناتے ہیں جس کے اندر وہ آسمان کی پینٹنگز بناتے ہیں بادلوں کو دکھاتے ہیں سورج کو دکھاتے ہیں سیتاروں کو دکھاتے ہیں چاند کو برستے ہوئے بارش کے قطروں کو دکھاتے ہیں گرتیوی برف کو دکھاتے ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ جب بنی ہوئی تصویر اتنی خوبصورت ہے تو وہ حقیقی کائنات کتنی خوبصورت ہوگی یہ پروردگار عالم نے ذہنوں کو متوجہ کیا ہے کہ تم ان تصویروں کے بارے میں کہہ سکتے ہو کہ یہ تصویریں خود بخود بن گئی یعنی غور کیجئے گا اس رخ سے کہ وہ تصویریں جو مصوروں نے بنائی ہیں تمہارے سامنے صرف تصویر ہو مصور نہ ہو تو کیا تصویر کو دیکھ کر تمہارے سامنے کوئی یہ کہے کہ یہ تصویر خود بخود بن گئی تو تمہارا دل زمیر وجدان کہیں اس کی توسیق تصدیق سیکنڈ کرنے کے لئے تیار ہوگا تم کہو گے کہنے والا احمق ہے بے وقوف ہے وہ کہے کہ تمہارے سامنے کہاں ہے مصور کا میرے سامنے نہ ہو تصویر خود ثبوت ہے کہ مصور موجود تھا کہ جس نے اس کو بنایا تو اگر تصویر مصور کے بغیر نہیں بن سکتی تو کائنات موجد کے بغیر کیسے بن سکتی یہ وہ دو جمع دو چار وادی باتیں ہیں کہ جو ذہن انسانی فطرت انسانی عقل انسانی نفس انسانی کے بہت قریب ہیں یعنی اس کو کریت کر پھر اس کو ڈگ آؤٹ کر کے اس کے اندر مو شگافی کرنا اور پھر اس کو ریورس کرنے کی کوشش کرنا آپ مطمئن رہی ہے اس لئے کہ اب ہم تیزی کے ساتھ اس آیت کی طرف بڑھنا ہے جو کل ہم لوگ ڈسکس کریں گے جس میں دین کو دین فطرت کہا گیا آپ متوجہ رہی ہے اس بات کی طرف دین کو خدا کے تصور کو خطرہ نہیں ہے کبھی بھی خطرہ نہیں ہو سکتا جیسے کہ دین دین فطرت ہے یہ انسان کی فطرت میں موجود وہ تصور ہے جو پروردگار عالم نے انعام کے طور پر انسان کے اندر رکھا ہے جب اس آیت تک ہم پہنچیں گے تو مزید بات انشاءاللہ ہوگی تو پروردگار فرماتا ہے آسمانوں کے خلقت زمین کے خلقت اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے تمہاری زبانوں کا اختلاف یہ تمہارے موں میں تمہارے دہن میں ایک گوشت کا ٹکڑا بتیس دانتوں کے درمیان مگر تم اس کو حرکت دیتے ہو مقلیف آوازیں نکلتی ہیں لہجے مختلف زبانیں مختلف کوٹزی تو ہیں کہ جو تم نے آپس میں تیہ کی ہیں اس کو ہم یہ بولیں گے اس کو ہم وہ بولیں گے اور پھر اس کوٹ کے اشتراک کے ذریعے سے جس میں باہمی تفاہم ہو جائے ایک اگریمنٹ ہو جائے اور اس کے ذریعے سے ایک انڈٹن پروٹوکول لوگوں کے درمیان ابلاغ کا ذریعہ بن جائے کمیونکیشن کا ذریعہ بن جائے پھر اسی کے لئے شکلیں تجویز کی جائیں اور ان شکلوں کو تحریر کی صورت میں محفوظ کیا جائے یہ بات یاد رکھئے گا اصولی طور پر زبان سماعت کے ذریعے سے گویائی کے ذریعے سے پہلے بنتی ہے لکھی بعد میں جاتی ہے ترتیب اس کی جو بنے گی اس کے اندر یہ کچھ بولو کچھ سنو وہ بولنے والا سننے والا ضروری نہیں ہے کہ لکھنا بھی جانتا ہو مگر یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ لکھنے والا جو کچھ لکھ رہا ہے اگر وہ زبان ہے تو اس کو کوئی بھی نہ بولتا ہو کوئی نہ سنتا ہو یہ نہیں ہو سکتا تو غور کیجئے گا کہ یہ مختلف مراحل سے گزر کر جو وسیلہ ابلاغ بنتا ہے جس کو ہم زبان کہتے ہیں اس میں اتنی ڈائیورسٹی اتنی ویریئیشن اتنا تنوہ پروردگار کہتا ہے یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی وَعَلْوَانَكُمْ اور تمہارے رنگ دیکھتے ہو تو رنگ دکھائی دیتے ہیں سنتے ہو تو آواز سنائی دیتی ہے وہ بھی پہچان کا ذریعہ یہ بھی پہچان کا ذریعہ سب کی زبانیں سب کا لہجہ ایک ہوتا نہیں پہچان پاتے کہ یہ کون ہیں اور وہ کون لہذا لہجے مختلف ہیں سب کے رنگ ایک جیسے ہونے کے باوجود ہلیے میں خد و خال میں کہیں نہ کہیں ڈیفرنس ہے سفید ہے مگر سفید ہونے کے باوجود اس کے اندر اتنی ویرائٹی ہے کہ اس کی شکل کو اس کی شکل سے الگ الگ تم تکش تشخیص دے سکتے ہو اس کے کردار کو اس کے کردار سے پہچان پاتے ہو آپ دیکھیں گے کہ دو جڑواں بچے اگر ہوں تو اگرچہ فرق ان میں بھی ہوتا ہے مگر جڑواں انہیں کی وجہ سے اتنی سیمیلیریٹی ہوتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان ڈیفرنشیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ بھی پروردگار ہے عالم کی طرف سے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اگر دو جڑواں بیٹے یا دو جڑواں بیٹیاں ہوں تو سوچو کہ تمہیں پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے ساری دنیا میں موجود لوگوں کے چہرے ایک جیسے ہوتے تو تم کیا پہچانتے تم کیسے ان کے درمیان ڈیفرنشیٹ کر پاتے ہاں مگر ایک رخ اور بھی ہے اور وہ رخ بھی بڑا امدہ ہے اور آپ کے ذوق سے بہت نزدیک بھی ہے اور وہ کیا ہے یہ حضرت علامہ طالب جہوری صاحب فرمایا کرتے تھے انہوں نے ایک مرتبہ اس بات کی طرف متوجہ کیا آتا اور بہت پیاری بات وہ کہنے لگے کہ پھر یہ ایک رخ فضائل کا کیا نکلتا ہے کہ اگر کبھی ہم دیکھیں کہ مصور ایک تصویر بناتا ہے پھر دوسری تصویر بناتا ہے یہ اس سے مختلف وہ اس سے مختلف تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید اس کو جو تصویر بنانے کیا کہا جائے تو اس کے اندر فرق ہی آ جاتا ہے تو اس نے تیع کیا کہ کچھ صورتیں ایسی بناوں گا کہ جن کا کردار اتنا مجسم اتنا سنکرونائزڈ ہوگا کہ اس کے بارے میں کہا جا سکے کہ اول بھی محمد عوصد بھی محمد آخر بھی محمد تو وہ والی بات کہ اس اختلاف کے ذریعے سے ایک نشانی کو اسٹیبلش کیا گیا اور ان کے کردار کی وحدت کے ذریعے سے یہ سمجھایا گیا کہ دیکھو جو معصوم ہوتا ہے اس کی ہدایت میں اس کے کردار کے اندر کتنا انسجام کتنی سنکرونائزیشن ہوتی ہے کہ جو پہلے کا کال ہے وہی آخری کا کال ان میں سے کسی کی گفتگو میں کوئی فرح نہیں ہوگا پھر اس کے بعد پر وردگار فرماتا ہے اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِلْعَالِمِ اس میں یقینا نشانیاں ہیں مگر کن کے لیے وہ جو علم رکھتے ہیں میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ یہاں پر علم سے مراد ایسا نہیں ہے کہ حوزے کا کوئی فارغ تحصیل ہے تو اس کے لیے یعنی جو اس شعبے کا ماہر ہے جو اس شعبے کے اندر مہارت رکھتا ہے جو زبانوں کو ماہر ہے جو چہروں کا ماہر ہے اب مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو فنگر پرنٹس کے اندر بھی جو ڈیفرنس ہے اس کو کہیں نہ کہیں ایبزورب کیا گیا پھر اس کے لیے میارات مقرر کیے گئے کہ کیسے ہم ان سب کے درمیان فرق کریں گے اسی طریقے سے آنکھوں کو جو اسکین کر کے یہ فرق معلوم کر لیا جاتا ہے تو آنکھیں بظاہر ایک جیسی ہیں مگر ایک جیسی ہونے کے باوجود کتنی مختلف ہیں کہ اسکین کر کے ان کے درمیان فرق محسوس کر لیا جاتا ہے وہ جو ہمیں کیو آر کورڈ نظر آتا ہے وہ کیو آر کورڈ بھی اگر آپ دیکھیں تو سب ایک جیسے ہی نظر آتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر جو تفصیلات ہیں جو اس کے اندر جو طریقے سے پروردگار عالم نے انسانوں کی شکلوں میں بھی کچھ نہ کچھ فرق رکھا انسانوں کے رنگوں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ فرق رکھا جس کے ذریعے سے ڈیفرنشیئٹ کیا جا سکے اور وہ لوگوں کے لئے نشانی بنے وَمِن آیاتِ اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے مَنَعْمُكُم بِاللَّلِ وَالنَّحَار تمہارا راتوں کو سو جانا وَالنَّحَار دن میں بھی آرام کرنا راتوں کی نین دن کا نیم وَقَيْلُّلَ وَبْتِغَاءُكُم مِّن فَسْلِ اور تمہارا اپنے رزق کو تلاش کرنا اپنے پروردگار کے فضل کو تلاش کرنا وہ جس کے لئے تم دور دھوپ کرتے ہو اگر بھرپور نین لے کر تم جاؤگے تو یقیناً امکان زیادہ ہے کہ تم اپنے رزق کو حاصل کر پاؤگے اس نقطے کی طرف بعض مفسرین نے متوجہ کیا کہ نین کا ذکر پہلے کیا روزی کا ذکر بعد میں کیا یعنی ترطیب خدا یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ رات کو بھرپور آرام کرو اور دن میں پھر آرام کے نام پر خود کو سسپینڈ یا موتل مت کرو وہ وقت ہوتا ہے کہ جب تمہارا رزق تمہاری تلاش میں ہوتا ہے بس تمہیں کچھ کوشش کرنی ہوتی ہے تو تم اس برکت والے وقت کو ضائع مت کرو اور جو رات کا آرام کا وقت ہے اس کو کسی اور کام میں سرط نہ کرو کل یہ بات ہوئی تھی کہ رات یا آرام کے لیے یا عبادت پروردگار کے لیے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لِقَوْمِيَسْمَعُ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو سنتے ہیں یعنی ذرا سی بھی سماعت ان کی بہتر ہے تو ان کو متوجہ کیا جا سکتا ہے ممکن ہے کہ بہت زیادہ غور و فکر وہ نہ بھی کریں تو بھی اس حقیقت کی طرف متوجہ ہو جائیں گے ذرا کاندہ ہلا کر کوئی کسی کو بتائے کہ کیا روزی کمانے کا یہ انداز ہے کہ تم صبح کو گھر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوں یہ وہ چیز کہ تم اپنی نیند کے اوپر اس طرح سے کامپرومائز کرو گے تو تمہاری صحت کہاں جائے گی ہو سکتا ہے کہ وہ بہک جائے ہو سکتا ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے ہو سکتا ہے کہ اس کا لائف اسٹائل کچھ نامناسب سا مگر اس کو تھوڑا سا کاندہ ہلا کر متوجہ کر دیا جائے تو توقع قرآن کی یہ ہے کہ وہ کم سے کم اپنے لائف اسٹائل کو اور اپنے مائنسیٹ کو کچھ تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا وَمِنْ آیَا تِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے يُرِكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَتَمَعَا کہ وہ تم کو بجلی دکھاتا ہے برخ برخ یعنی بجلی تھنڈر جو آسمانوں پر بجلی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے خَوْفًا وَتَمَعَا اس کے دونوں امپیکٹس ہیں خوف بھی ہے اور تمہ بھی ہے تمہ کا مطلب ہے ایک امید ایک توقع پوزیٹیف خوفن یعنی ایک فیر ایک انسان کے دل میں ایک نیگٹیویٹی آتی ہے تو اس بجلی کے ساتھ نیگٹیویٹی کیا جھوڑی ہوئی ہے یہ بجلی بھسم نہ کر دیں اگر وہ بجلی کسی انسان پر گر جائے وہ کوئلہ بن جائے گا ممکن ہے گھر پر گر جائے تو گھر راک کر ڈھیر بن جائے درختوں کے اوپر گرے تو جنگل کے جنگل تہس نہس ہو جائیں این ممکن ہے تو یہ بجلی کے حوالے سے ایک نیگٹیویٹی ہے اور تمہعہ کہ تمہیں اس سے امید ہوتی ہے کہ یہ سہرہ گلزار ہو سکتا یہ ریگستان جلتھل ہو سکتا ہے یہ بانج اور مردہ زمین اس کے اندر زندگی کی رمک پھر سے آ سکتی ہے وہ لہر دوڑ سکتی ہے وہ رو آ سکتی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو جائے تو نام امیدی مایوسی ختم ہو سکتی ہے تو دونوں چیزیں خوفاً و تمہعہ کہ جب تم دیکھتے ہو کہ بجلی تو ایک مرتبہ تمہارے دل میں خوف آتا ہے دوسری طرف تمہارے دل کے اندر تمہعہ یہ دونوں پروردگار اگر اس کی جلسہ دینے والی شوہوں کو انسان زیادہ اپنے جسم پر آنے دے تو اسکن کینسر بھی ہو سکتا ہے اور اگر یہ سورج کی روشنی بالکل نہ ہو تو آپ کے غلوں کے اندر مٹھاس بھی نہیں آئے گی اگر بادل ہی بادل ہو تو بادل کچھ دیر کے لئے بہت اچھے لگتے ہیں لیکن بادل ہی بادل ہو تو جو مغربی دنیا کے اندر رہتے ہیں جا کر ان کو پوچھئے وہ دپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے تو کئی چیزوں کے اندر یہ اس کا ڈیول ایک ایفیکٹ ہوتا ہے ایک طرف سے دیکھیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے دوسری طرف سے اگر آپ دیکھیں تو وہی چیز خوف زدہ کرنے والی بن جاتی ہے انسان کے دل کو بھانے کا ایک مرحلہ انسان کے دل کو لبھانے کا ایک مرحلہ پھر وہی والی بات کہ وہی چیز زیادہ ہو جائے تو پھر اس کے نتیجے میں ایک انسان اسی سے بیزار بھی ہونے لگتا ہے خوفاً و تماعہ پروردگار عالم کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاعًا پھر واپس خدا نے ہائیلیٹ کیا وہی وہ ہے کہ جو آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے بجلی خوف تماعہ پھر وہ آسمان سے اس کڑک میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بادلوں کو کسی نے نچوڑ دیا ہے کہ جس طرح سے تم مشین میں ڈالتے ہو تو جوس نکل آتا ہے فروٹ کا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ پروردگار ہے کہ جس کے احتمام کے ساتھ فرشتے بادلوں کو نچوڑ رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں موجود پانی کی بوندیں زمین کے اوپر آتی ہوئی نظر آتی ہیں وَيُحِيِ الْعَرْضَ بَعْدَ مَوْتِحَا وہ بنیادی بہت وہ بنیادی پنچ ایک مرتبہ پھر آگیا وہی وہ ہے کہ جو واپس تم کو زندہ کرے گا جو موت کے بعد زمین کو زندہ کرتا ہے یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ زمین کو اس کی موت کے بعد اس نے زندہ کیا تو یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہاں سے وہ ونڈو اوپن ہونا چاہیے یہ مشاہدہ تھا اس مشاہدے کے ساتھ تمہارا غیب جھڑا ہوا ہے وہ غیب جو تمہارے لئے اس وقت قابل مشاہدہ نہیں ہے اور یہی تمہارا امتحان ہے کہ اس مشاہدے کے ذریعے سے یہ غیب کی ونڈو تمہاری اوپن ہوتی ہے یا تم اس کو بند رہنے دیتے ہو بند رہنے دیتے ہو تو ایتھیسٹ بند رہنے دیتے ہو تو لا عدریت اگناسٹک اور اگر وہ ونڈو اوپن ہو جائے تو فَبِعَيَّا آلَاِ رَبِّكُمَا تُقَسِّرَا کہ تم اپنے رب کی کون کون سینماتوں کو جھٹلا ہوگے درود بھیجے گا محمد و آلِ محمد اس کنیکٹیویٹی کے لیے اب آپ دیکھئے قرآن مجید نے لفظ کیا دیا اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمِ يَاقِلُونَ یا عجیب بلاغت اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل استعمال کرتے ہیں سائنس یہ کہہ رہی آج کہ نہیں ہم عقل کی بات نہیں کریں گے یعنی ہو سکتا ہے کہ میرے بعض نوجوان دوست میری اس بات پر حیران ہو کہ کیا سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ عقل کو ہم اسی لیے استعمال کریں گے کہ تجربات کا حساب رکھا جائے مشاہدات کا حساب رکھا جائے ہم اس کو منظم کریں گے ہم ڈیٹا کو منظم کریں گے ہم اس کے ذریعے سے ایک استقراء کریں گے استقراء تام کی طرف جائیں گے جہاں ممکن ہوگا یعنی پورا ایک کمپریہنسف احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے مگر جو ہمارے اوبزرویشن سے باہر ہے اس سے ہمارا کوئی ربط اور تعلق اگر خدا ہے ہوا کرے ہمارا اس سے کوئی ربط اور تعلق نہیں ہے ہوتا ہے ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے ہمارا کوئی ربط اور تعلق یہاں سے پھر ریلیجن آپ نے بالکل ختم کر دیا آپ نے کہا کہ نہیں ہے عقل کے اس ویصلے کو ان قبول نہیں کریں گے اسلام کہتا ہے کہ نو ہم تمہاری عقل کو اپیل کریں گے ہم تمہاری فطرت کو بھی اپیل کریں گے ہم تمہاری عقل کو بھی اپیل کریں گے تمہاری فطرت میں موجود جذبہ عبادت کو بیدار کریں گے تمہاری عقل کو بار بار پوچھیں گے کہ کیا واقعاً ایسا ہو سکتا ہے تم خود سوچو اگر تم کو جواب وہی ملتا ہے فیشن کے طور پر قبول مت کر لینا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا یہ یہ کہہ رہا تھا نا تمہارے وجود کے اندر ہم نے تم کو زیرو پر نہیں رکھا ہم نے تمہیں پاگل کھانے سے اس دنیا کے اندر نہیں بھیجا ہے ہم نے تمہیں عقل و دانش و شعور کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے جب ہم نے تمہیں عقل دی ہے ہم تم سے مخاطب ہیں تم یہ کہہ کر فرار اختیار مت کرو کہ وہ یہ کہہ رہا تھا اور یہ یہ کہہ رہا اس کی بھی بات سنو اس کی بھی بات سنو آخر میں اپنے دل ضمیر و جدان اور اپنی عقل کی بات سنو یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید میں سورہ زمر میں پروردگار عالم نے بہن کیا 39 چیپٹر انتالیس مصور مختلف باتیں جو ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں یہ وہ بندے ہیں جو میرے بندے ہیں پروردگار کہتا ہے ان کو میں اون کرتا ہوں یہ ہیں میرے بندے ان کو خوشخبری دیجئے کہ یہ مختلف باتیں بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں پھر ان کے اندر تجزیہ اور تحلیل کی یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ جو ان میں سے دی بیسٹ اپینین ہوتا ہے اس کو پیکنڈ چوز کرتے ہیں اور اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں کتنا کانفیڈنس ہے کتنا اعتماد ہے قرآن مجید کو ان کے ساتھ نے بس پیش کر دو اور بلکل اس سے ملتا جلتا جملہ آٹھو امام امام علیہ رضا علیہ السلام جب کسی نے یہ سوال کیا نا مولا خدا کب سے ہے تو امام نے کہا کب نہیں تھا وہ پوچھ رہے ہیں مولا خدا کب سے ہے کہا جواب کب نہیں تھا جب وقت نہیں تھا وہ تب بھی تھا تم وقت کے دائرے میں اسے مقیت اور محدود کیسے کر سکتے ہو اور پھر اس کے بعد کانفیڈنس کی جو بات ہے نا رحم اللہ عبدا احیاء امرا آٹھو امام کہا اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اس بندے پر کہ جو ہمارے امر کا احیاء کرتا ہے اسے زندہ کرتا ہے اسے ریوائب کرتا ہے محمد والے محمد صلوات اللہ معاہ اللہ معاہ اللہ معاہ اللہ کی رحمتیں ہو مرسی بلیسنگز باؤنٹیج کس کے اوپر اس بندے پر جو ہمارے عمر کا احیاء کرتا ہے اسے ریوائف کرتا ہے اس کو زندہ کرتا ہے سوال کیا سائل نے کیسے وہ آپ کے عمر کا احیاء کرے یہ وہ شخص ہے کہ پہلے ہمارے علوم کو سیکھتا ہے پھر دوسروں کو سکھاتا ہے لوگوں کو اگر پتا چل جائے لو علمو محاسنا کلامنا کہ ہمارے کلام میں کیا حسن و خوبصورتی ہے لتبعونا وہ ہمارا اتباع کرنے میں دیر نہیں کریں گے تم بیان کی کتاہی کے مجرم ہو تمہارے بیان میں اگر تکمیل آ جائے تو ان کی طرف سے عمل میں تعمیل آتی چلی جائے گی درود بھیجئے محمد و آل محمد وہاں بھی اتباع کی بات یہ سورہ زمر کی آیت اس میں بھی اتباع کی بات یہاں پروردگار اقل کو اپیل کر رہا ہے کہ یہ ونڈو تمہیں اوپن کرنی ہے مائی ڈیئر بھی ویری کلیر یہ صرف بارش کو برستا وہ مت دیکھو ہمارے لئے بہت آسان تاں بگر بارش کے بھی تمہارے لئے غلہ فرام کر دیتے ہیں نہیں ہم نے یہ نظام اسی لئے رکھا تم مردہ زمین کو دیکھو مردہ زمین سے اگتے ہوئی فصل کو دیکھو لہلہاتی ہوئی فصل کو دیکھو سبزے کو دیکھو پھر اس کو مر جاتے ہوئے دیکھو پھر زندہ ہوتے ہوئے دیکھو ہم اتنی مرتبہ تمہیں زندہ مردہ کا یہ تماشا دکھائیں گے کہ تمہیں اپنے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی بات کہانی اور تماشا نہ لگے ہم اتنی مرتبہ تمہیں سنائیں گے کہ تمہیں اس بارے میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہے تم یہ نہ کہہ سکو کہ وہ گیا اس دنیا سے جب مٹی میں مل گیا تو ختم ہو گیا نا وہ گیا اس دنیا سے مٹی میں مل گیا مٹی میں تم نے بہت کچھ ملایا تھا اور ہم نے اسے واپس زندہ کیا کچھ دنیا میں زندہ ہوئے کچھ دنیا کے بعد زندہ ہوں گے جو دنیا میں زندہ ہوئے وہ تم کو دکھلا دئیے گئے جو دنیا کے بعد زندہ ہوں گے تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں تم بھی وہیں پہنچو گے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا درود بھیجئے محمد و آل محمد یہ پچیسویں آیت 25 ورس اس کے اندر اس سلسلے کی سیکونس کی چھٹی آیت جس کے اندر پروردگار عالم نے سرخی کو قائم کیا اس کے بعد ایک سیونت انسٹنس اور ہے وہ آیت نمبر 46 میں ومن آیات اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے ان تقوم السماء والعرض کہ تم آسمان و زمین کو قائم دیکھتے ہو ایک تو ہے ان کا پیدا کرنا ہارٹ ٹو گین ہارڈر ٹو مینٹین پیدا کرنے والے کو خالق کہتے ہیں مینٹین کرنے والے کو رب کہتے ہیں ان تقوم السماء والعرض اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی تھا جو تم پڑھ چکے آسمانوں کا پیدا کرنا زمین کا پیدا کرنا یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین قائم ہیں تم دیکھ رہے ہو ترقی کے بعد کم سے کم اتنا تو تم نے خوب دیکھا کہ زمین بھی گول ہے تم یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ اپنے مدار میں چھکر لگا رہی ہے تم سورج کے بارے میں بھی جان چکے یہ سب کچھ تم دیکھ رہے ہو ان سب کا آپس میں ایک تعلق بھی ہے وہ کون سا وائر ہے جو ان کو جوڑتا ہے وہ کون سا رابطہ ہے جو ان کے درمیان ایک پل کا کام کر رہا ہے جس کی بجا سے یہ قائم ارے چل رہے ہیں اور گرتے نہیں ہیں تم کتنی مرتبہ چلتے ہو اور گرتے ہو تم کتنی مرتبہ لڑکھڑاتے ہو تم کتنی مرتبہ زمین پر گر جاتے ہو تمہاری ہڈیاں فریکچر ہو جاتی ہیں اپنی کمزوری کو دیکھو اور خدا کی قدرت پر بور کرو یہ زمین و آسمان کو تم دیکھ رہو اتنا تم نے سمجھ لیا اپنے مشاہدے کو مشینوں کے ذریعے سے وسط دے کر کہ یہ سب حرکت کر رہے ہیں ان کی حرکتوں کے بعد بھی تمہاری عقل میں حرکت نہیں ہوتی کہ تم ان حرکتوں کے پیچھے موجود اس محرک اور موجد کو پہنسوس کر سکو اس کو پہچان سکو وہ محرک بھی ہے وہ موجد بھی ہے وہ کون ہے مٹی کے پیکروں میں تحریک ڈالتا ہے کون ہے کہ جس نے یہ حرکتیں پیدا کر دی ہیں ان مٹی کے پیکروں میں یعنی واقعاً وہ جو اشار ہیں یہ محرومہ ہو انجم دریاؤں میں تلاتم چلتی ہوئی آوائیں آواز کا ترنم خوش رنگ طائروں کا پھیلا ہوا تبسم ترتیب وار گنچے ایسے کہ رش کے انجم یہ کون کا موجزہ ہے اللہ بہت بڑا ہے تو ریحان صاحب کے جو اشار ہیں یقیناً آپ نے بہت سے اہب آپ نے سنے ہوں گے مٹی کے پیکروں میں تحریک ڈالتا ہے سوئے سوالک زمی پہ تارے اچھالتا ہے پاتال سے جواہر وہی نکالتا ہے پردوردگار وہ ہے دنیا کو پالتا ہے ہر حد سے ماورہ ہے اللہ بہت بڑا ہے اگر آپ غور کیجئے یہ ساری چیزیں آپ اس میں کس طرح سے مربوط ہے ان تقوم السماع والارض کیا آسمان اور زمین قائم ہیں پیدا ہو گئے اور پھر اس کے بعد قائم بھی ہیں یہ اس کا خالق ہونا اور یہ اس کا رب ہونا اس کا پالنا بے امر ہے یہ اس کے امر سے ہو رہا ہے اب اگر یہ سمجھ لیا تو پھر سمجھو کہ وہ جو قائم ہے اس کے امر سے جب قیامت آئے گی تو تمہارا بھی قیام ہوگا اس کے امر سے ازا دعاکم دعوتا من الارض جب وہ تم کو دعوت دے گا پیغام دے گا اٹھو زمین سے ازا ان تم تخرجوں تو اس کے بعد تم بھی برامت ہو جاؤ گے یہ مت سوچو کہ مٹی میں خاک میں مل گئے اس کے بعد ہڈی کہاں گئی گوش کدر گیا خون کہاں گیا نہ یعنی یہ وہ اتنا بودہ اعتراض ہے کہ جس کو سورہ یاسین کے اندر بہت ہی الیکوینٹلی پروردگار عالم نے بیان کیا ایسا ہوتا ہے کبھی بزرگ بچوں کو دیکھ کر کہتا ہے اب دیکھو کہ یہ ہمارے بارے میں کیا بات کر رہا ہے پروردگار کہتا ہے ہمارے لئے مثالیں بیان کرتا ہے اپنی خلقت کو بھول گیا ہمارے لئے مثالیں بیان کر رہا ہے اپنی خلقت کو بھول گیا کیا بھول گیا قالہ وہ کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ پاوڈر چورا بن چکی ہیں کل اے حبیب ان سے کہیے یوہیہ اللہزی انشاءہ اول مرہ ان سے کہیے ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا ابھی کم سے کم چورا تو موجود ہے جب کچھ نہیں تھا تو ادم کے پردے کو چاک کر کے جس نے نعمت وجود دی تھی وہی انہیں اثر نو لباس حیات پہنائے گا یوہیہ اللہزی انشاءہ اول مرہ اسے وہی زندہ کرے گا جس نے ابتداءا ان کو لباس حیات عطا کیا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيم اور وہ ہر طرح کی خلقت کا علم رکھتا ہے تمہارا کیا خیال ہے کہ خدا کے علم میں کوئی نقص واقع ہو گیا ہے اس کی قدرت کے اندر کوئی کمی واقع ہو گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے وَلَهُو مَنْفِسْ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اسی کے لیے ہے اسی کا اختیار ہے اسی کی ملکیت ہے ایک لہو لہو لام حق کو بتاتا ہے لہو اس کا حق ہے مَنْفِسْ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ جو آسمانوں میں ہیں جو زمین میں ہیں وہ سب اللہ کے اختیار میں ہیں کُلُن لَهُو قَانِتُون اور وہ سب کے سب خدا کے اطاعت گزار ہیں یہ لفظ قنوط جو عربی کا قرآن مجید میں استعمال ہوا اس کے لیے خطبی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ قرآن مجید میں جہاں پر بھی لفظ قانتین قنوط استعمال ہوا ہے وہ سب اطاعت کے لیے اوبیڈینس کے لیے کہ کُلُن لَهُ قَانِتُون وہ سب کے سب اطاعتِ پروردگار کے پابند ہیں وَهُوَ اللَّذِي يَبْدَعُ الْخَلْقَةَ اب ظاہر ہے کہ دامن وقت میں گنجائش بہت کم رہ گئی مگر اگر آپ کو یاد ہو یہ آیت پہلے بھی آئی یہ ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر ایک سلسلہ آغاز میں اس بات کو بیان کیا گیا سلسلے کو کمپلیٹ کیا اس کے اینڈ میں اسی بات کو ریپیٹ کیا گیا وَالَّذِي وہی خدا ہے يَبْدَعُ الْخَلْقَةَ کہ جس نے خلقت کا آغاز کیا جو خلقت کا آغاز کرتا ہے کرتا رہے گا سُمَّيُعِدُهُ وہی پلٹاتا ہے وَهُوَ اَحْوَنُ عَلَيْهَ اور وہ اس کے لیے بہت آسان ہے یہ اس سے آسانتر ہے اَحْوَن اَحْوَن اگر آپ غور کریں نا اَحْوَن ہی سے نکلا ہے توہین توہین کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی کو حلقہ بتا یعنی یہ عام طور پر ڈیگریٹ کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ کسی کو ڈیگریٹ کیا یعنی اس کی احانت کر دی توہین کر دی تو ایکچولی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کسی کو نیچہ بتانا نچلا دکھلانا کہ یہ اتنا اوپر نہیں ہے یہاں پروردگار عالم نے اس لفظ کو کیوں استعمال کیا کمپر کرنے کے لیے کہ ایک وہ منزل تھی کہ کچھ نہیں تھا ہم نے بنا دیا اب تم ہمارے بارے میں بحث کر رہے ہو کہ واپس کیسے بنائیں گے جب وہ پہلے بنا سکتا ہے تو بعد میں کیوں نہیں بنا سکتا یہ تو اور آسان ہے اور یہ آسان تمہاری نزبت سے میں کہہ رہا ہوں یعنی یہ آسان ورنہ خدا کے لیے یہ تمام ترچیزیں بلکل برابر جیسے قرآن مجید کے اندر ایک مقام ہے کہ جہاں پر بروردگار عالم نے کہا آلم الغیب و شہادہ وہ غیب کا بھی علم رکھتا ہے وہ شہود کا علم بھی رکھتا ہے یہ غیب اور شہود کس کے لیے ہوتا ہے خدا کے لیے یہ غیب اور شہود کس کے لیے ہوتا ہے خدا کے لیے ہوتا ہے یہ ہمارے لیے ہوتا ہے یعنی تمہارے لیے کچھ غیب ہے تمہارے لیے کچھ شہود ہے خدا کے لیے غیب اور شہود برابر ہے وہ غیب بھی جانتا ہے وہ شہود کو بھی جانتا ہے یہ تمہارے معاملات ہیں آنکھ کمزور ہو گئی تو مشاہدہ بھی کمزور ہو جاتا ہے چشمہ نہ لگاؤ تو آگے کی عبارت بھی نہیں پڑی جاتی آگے کا منظر بھی نہیں دیکھا جاتا گرانگوش ہو جاؤ تو ہیرنگیٹ گرانگوش میں معافی چاہتا ہوں کبھی کبھی میں ہندوستانی علاقوں میں چلا جاتا ہوں اس وجہ سے کچھ لفظ ایسے آ جاتے ہیں گرانگوش کا مطلب ہوتا ہے جس کو سننے میں تکلیف ہو رہے ہیں گرانگوش تم گرانگوش ہو جاتے ہو تمہارے کان کمزور ہو جاتے ہیں ہیرنگ ایٹ کے بغیر تمہارے مشاہدے کمزور ہو جاتے ہیں پروردگار عالم کے لیے نہ ان تمام چیزوں کا کوئی مسئلہ ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے تمہارے لیے کچھ غیب کچھ شہود شہود میں بھی کچھ اچھا کچھ برا کچھ پکا کچھ 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 قوی کچھ ضعیب کچھ خفیف مگر یاد رکھو خدا کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے وہ تمہاری طرح آنکھ سے نہیں دیکھتا وہ تمہاری آنکھ کا بھی خالق ہے وہ تمہاری طرح کان سے نہیں سنتا وہ تمہارے کانوں کا بھی خالق ہے وہ تمہاری طرح زبان سے نہیں بولتا وہ زبان کا بھی خالق ہے آپ نے غور فرمایا برادران عزیز یہ پروردگارِ عالم نے یہاں پر لفظ استعمال کیا اور یہ خدا کے لئے اور آسان ہے اور اسی کے لئے مسئلِ عالی ہے مسئل کا لفظ یہاں پر صفت کے معنی میں استعمال ہوا اسی کے لئے صفتِ بلن وہ سب اللہ کے لئے ساری بلن صفتیں یعنی وہی بات کہ جب کہا جائے لَهُ الْحَمْد تَعْرِیف تو تَعْرِیف کس بات کی ہوتی ہے تَعْرِیف کمال کی ہوتی ہے پرفیکشن کی ہوتی ہے جب آپ ریلیٹیف پرفیکشن کسی میں دیکھتے ہیں آپ تاریف کرتے ہیں گٹر کے پانی کی کوئی تاریف نہیں کرتا پھول کی خوشبو کی تاریف ہوتی ہے صاف پانی کی تاریف ہوتی ہے گندگی کی کوئی تاریف نہیں کرتا تیب تاہر کی تاریف کرتا ہے شجاعت کی تاریف کی جاتی ہے بزدلی کی تاریف نہیں کی جاتی ہے سخاوت کی تاریف کی جاتی ہے کبھی بھی بخل کی تاریف نہیں کی جاتی یہ کہا جاتا ہے کتنا جینرس ہے یہ کبھی نہیں کہا جاتا سبحان اللہ کتنا مائزر ہے کبھی نہیں کہا جاتا یہ احمقانہ بات تو تعریف ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جس میں کوئی کمال پایا جاتا ہے اگر آپ نے ان دونوں کو برابر کر دیا تو یقین جانئے کہ میارات ہی بلکل ختم ہو کر رہ جائیں گے میں نے کبھی کسی موقع پر مولانا ابو القلام آزاد کا وہ جملہ آپ کے سامنے یا کسی اور مجلس کے اندر گزارش کیا تھا وہ بہت اپیل کرتا ہے مولانا آزاد شیعہ نہیں تھے وہ اہل سنت کے بڑے مضبوط ٹھکے ہوئے عالم جس کو عوامی اصطلعہ کے اندر کہا جائے تو بڑے زبردست عالم دین تھے انہوں نے ایک دفعہ یہ جملہ کہا تھا تبلہ اور تبرہ کو سمجھانے کے لئے تو فرمانے لگے کہ اگر ہم یہ تیہ کر لیں کہ بروں کو بھی اچھا ہی کہیں گے تو اچھوں کو کہنے کے لئے ہمارے پاس کیا باقی رہ جائے عقل استعمال کوئی کرے اور سوچے کہ اگر ہم یہ تیہ کر لیں کہ ہم بروں کو بھی اچھا کہیں گے تو پھر اچھوں کو کہنے کے لئے ہمارے پاس کون سا لفظ باقی بچے گا یعنی وہ سمجھانا یہ چاہتے تھے اگر میں اپنے الفاظ میں اس کو بیان کروں کہ اگر ہم یہ تیہ کریں کہ ہم جھوٹوں کو بھی سچا کہیں گے تو پھر سچوں کے لئے ہمارے پاس کون سا لفظ باقی بچے اگر ہم یہ تیہ کریں کہ کاذب کو بھی صادق کہیں گے تو صادق کے لیے پھر مدح کے لیے ہمارے پاس کون سا لفظ باقی بچے گا اگر ہم یہ تیہ کریں کہ ہم بخیل کو بھی سخی کہیں گے تو پھر آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ سخی کے لیے ہمارے پاس کون سا لفظ باقی بچے گا مجھے بتائیے کہ اگر ہم فرار کو بھی کرار کہیں اگر ہم فرار کو بھی کرار کہیں تو پھر حیدر کرار کے لیے ہمارے پاس کون سا لفظ باقی بچے تو یہ ہو نہیں سکتا پروردگار بھی یہ کہا خدا کے بارے میں تم بتوں کا خدا سے مقابلہ کرتے ہو یعنی واقعا یہ کیا تقابل ہے تم خدا اور بتوں کو ایک دوسرے کے مقابل لاتے ہو خدا کہاں اور بت کہاں اللہ کے لئے مسئلہ آلہ ہے اور اب میں آپ سے پوچھتا ہوں وہی خدا جس کے لئے مسئلہ آلہ ہے وہ بڑے احتمام کے ساتھ کہتا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کوسر پروردگار عالم نے جو عطا کیا ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں سورہ زہا کے اندر کہا تھا اتنا عطا کرے گا آپ کا رب آپ کو کہ آپ راضی ہو جائیں گے وہاں کہتا ہے عطا کرے گا آپ راضی ہو جائیں گے اور پورے قرآن مجید کے اندر کہیں نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو عطا کیا صرف اسی ایک سورے کے اندر آیا ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا آپ اس بات پر کیوں پریشان ہیں کہ یہ آپ کو تانہ دیتے ہیں کہ آپ کا بیٹا زندہ نہیں ہے آپ کا بیٹا زندہ نہیں ہے یہ آپ کو عطا ہونے کا تانہ دے رہے ہیں ہم آپ کے لئے اعلان کرتے ہیں اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں کیا عطا کیا کہ اِنَّا عَتَيْنَا کَلْقَوْسَر اگر عطا کا تانہ دے رہے ہیں تو ہم آپ کو زہرہ کی صورت میں کوسر عطا کریں گے ہم آپ کو زہرہ کی صورت میں کوسر عطا کریں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں برادرانی عزیز وہ خدا نہ اس کے علم میں کوئی کمی ہے نہ اس کے قدرت میں کوئی کمی ہے یہ کیا عجیب بات ہے بیویاں تو بہت ہیں پیغمبر اکرم کی کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں ازواج تو پیغمبر اکرم کی بہت ہیں زوجیت کے اعتبار سے میں احترم کا قائل ہوں مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا عجیب معاملہ کہ پہلی زوجہ ہیں جناب خدیجہ ان سے اولاد ہے ان سے اولاد ہے اور ان سے جو اولاد ہیں ان میں فقط ایک باقی بچتی ہے فاطمہ زہرہ ایک اولاد اور بھی ہیں مگر بچتی ہیں ایک بیٹے ہیں قاسم طاہر طیب عبداللہ مختلف نام ایک ہی کہیں یا الگ الگ نام مجھے اس سے بھی بحث نہیں مگر یہ بات اپنے جگہ تہہ یہ علامہ رشید ترابی صاحب کا استخراج ہے استدلال ہے جس کے اوپر بس ایک اضافہ اس حقیر کا ہے اور وہ جملہ میں آپ کے سامنے ابھی عرض کرتا ہوں اور یہ حدیہ کرنا چاہوں گا آج کی اس شب کے اندر کہ آپ غور کیجئے برادرانی عزیز کیا عجیب بات قدرت اس کی علم اس کا مسئل العالی اس کے لئے ہے مسئل عالی آسمانوں میں بھی زمین میں بھی وہ اپنے حبیب کو کوسر دینا چاہتا کوسر کس کے ذریعے دے رہا ہے جناب خدیجہ کے ذریعے سے ازواج تو اور بھی ہے ازواج تو اور بھی ہے پیغمبر اکرم کی دو چار پانچ چھ سانٹ آنٹ نو اتنی ازواج عام مسلمانوں کو چار بیویوں کی اجازت ہے میکسیمم پیغمبر اکرم کے لئے چار پر اکتفا نہیں ہے ازواج اور بھی ہوں اور ازواج آ جائیں یہ بھی آ جائیں وہ بھی آ جائیں اس قبیلے کی بھی ایک نمائندہ خاتون آ جائیں اس قبیلے کی بھی ایک نمائندہ خاتون آ جائیں مگر یہ کیا عجیب بات ہے کہ ان میں سے کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ان میں سے کسی کو پروردگار صاحب اولاد نہیں بنا رہا کیا نعوذ باللہ منزال پیغمبر اکرم کے اندر کوئی کمی ہو گئی آخر حیات میں ایک زوجہ کو پھر صاحب اولاد بنایا جناب ماریہ اے قبطیہ پہلی زوجہ جناب ختیجہ آخر عمر میں پروردگار عالم نے ایک زوجہ کو پھر صاحب اولاد بنایا ان کو ایک بیٹا تا کیا ہاں مگر پھر ایک مرتبہ اس فرزن کو بھی اپنے پاس بلا لیا فدیہ حسین بنا کر پھر اپنے پاس بلا لیا وہ جناب ابراہین کے جن کو پیغمبر اکرم نے اپنے ہاتھوں سے جنت البقی کے اندر دفن کیا ان کی قبر کا نشان آج بھی موجود ہے یہ کیا عجیب بات ہے ازواج بہت پہلی زوجہ جناب ختیجہ آخر زمانے میں جو زوجیت میں آئی وہ جناب ماریہ پیغمبر اکرم میں تو کوئی کمی نہیں ازواج میں زوجہ اولہ جناب ختیجہ اولاد آخری زوجہ جناب ماریہ قبطیہ اولاد مگر یہ کیا عجیب بات ہے ایک طرف پروردگار نے یہ سمجھایا کہ نبی میں تو کوئی کمی نہیں مگر دوسری طرف جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ دینا تھا کوسر اور یہ جملہ میں ہدیہ کرنا چاہوں گا کہ یاد رکھئے گا کوسر کے گوہر کے لیے صدف کا بھی کوسر ہونا ضروری ہے کوسر کے گوہر کے لیے صدف کا بھی کوسر ہونا ضروری ہے یہ فقط جناب ختیجہ ہے کہ جن سے وہ بیٹی پیدا ہو سکے کہ جس کے لیے خدا ناس سے کہہ سکے اِنَّا آتَيْنَا کَلْ قَوْسَر اے حبیب ہم نے آپ کو کوسر عطا کی ہم نے آپ کو کوسر عطا کی آپ نماز قائم کیجئے آپ اپنے خوربانیاں دیجئے اِنَّ شَانِ اَقَا ہُوَا لَقْتَر یَعْلَمُونَ زَاہِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا آیت مت بھولئے گا گفتگو متصل ہے سورہ روم کی آیت ہم نے بڑا وقت صرف کیا ہے اس آیت کے پیچھے کہ یہ فقط ظاہرِ حیاتِ دنیا کو دیکھتے ہیں اس کے آگے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا آخرت سے یہ غافل ہیں آخرت وہ کہ جو دنیا میں آگے آنے والا ہے یہ تو اس سے بھی غافل ہیں اس دنیا کے بعد جو آخرت آنے والی ہے وہ تو اس سے بھی غافل ہیں ان کو نہیں معلوم یہ فقط کسرت پر نازہ ہیں اور ہم ان کی تمام تر کسرتوں کو ابتر کہتے ہیں اس ایک بیٹی کو کوسر کہتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ فقط دنیا کی حیات کے ظاہر کو دیکھتے ہیں یہ آخرت سے غافل ہیں اور بالکل غافل ہیں دو مرتبہ ہم یہ غافل ہیں بالکل غافل ہیں ان کو نہیں معلوم کہ آگے کیا ہونے والا ہے یہ اپنی دانس میں سمجھتے ہیں کہ ختیجہ چلی جائے تو کوئی اس کی جگہ پر آ سکتی ہے حرم میں شامل ہونا اور ہوئے ختیجہ ہونا اور حرم پیغمبر میں ہونا ایک شرف ہے بے شک مگر حرم میں ہونا اور ہے ختیجہ ہونا اور ہے کہ جہاں ایک طرف پروردگارِ عالم ازواج کو مخاطب کر کے کہے کہ توجہ رہے کہ اگر کوئی گناہ ہوا تو عذاب بھی دگنا ہوگا سورہ احضاب کی آیتیں ہیں اور تواتر کے ساتھ آپ اس کو پڑھتے چلے جائیے ہاں تم نے اگر نیکی کا کام کیا سباب دگنا دیں گے مگر اگر تم نے برائی کا کوئی کام انجام دیا تو عذاب بھی دگنا ہوگا تمہیں جسٹیفائی کرنا ہے کہ تم واقعاً زوجیتِ مصطفیٰ کی اہل ہو مگر ایک وہ ہے کہ جس کے مال کو پروردگار نے اپنی طرف منصوب کرتے ہوئے کہا اے حبیب اسے اور کسی سنت کی ضرورت نہیں ہے اس نے آپ پر جو کچھ خرچ کیا ہم اپنی طرف منصوب کر کے اعلان کرتے ہیں کہ اس کا مال کتنا پاکیزہ تھا آپ کے رب نے آپ کو تنگ دس پایا آپ کے رب نے آپ کو غنی کر دیا کہ یاد رکھئے گا شیبِ ابی طالب جو جنابِ خدیجہ صلی اللہ علیہ کی قربانیاں ہیں جنابِ ابو طالب علیہ السلام کی قربانیاں ہیں مالِ خدیجہ شیبِ ابی طالب میں استعمال ہوا صرف ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے بھی استعمال ہوا اور بے شک استعمال ہوا اے اللہ کے رسول میرا مال میں آپ کو حبا کرتی ہوں آپ کو اختیار ہے کہ آپ جس طرح سے چاہیں اس کو سرف کریں اور پیغمبرِ اکرم اس عیسار پر خدا نے تمہارے درمیان اس زوجیت کے رشتے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لئے مودت کو بھی رکھا رحمت کو بھی رکھا یہ رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ جہاں پر یہ عیسار یہ قربانی میں اپنا سارا مال آپ کے اختیار میں دیتی ہوں یہ واجب تو نہیں ہے زوجہ کے اوپر شوہر کے اوپر واجب ہے کہ وہ زوجہ کے نانو نفقے کا انتظام کریں مگر کیا عجیب بات کہ گھر ختیجہ کا بیعتِ ختیجہ مگر ساکن مصطفیہ ہیں وہی بیعتِ ختیجہ ہے کہ جو مولدِ فاطمہ بھی بن رہا ہے وہی پر جنابِ سیدہ اس دنیا میں تشریف لاری وہی جگہ ہے کہ جہاں پر پیغمبرِ اکرم کے اوپر وہی نازل ہو رہی ہے کہ آپ بھول سکتے ہیں کہ پروردگارِ عالم کہتا ہے یا ایوہ المددصر اے کمبل کے اوڑنے والے یہ کمبل کہاں اوڑا تھا پیغمبرِ اکرم یہ جنابِ ختیجہ کا مکان تھا آپ میں سے وہ احباب جنہوں نے مکہ کی زیارتیں کی ہیں وہ جانتے ہیں کہ محلِ بنی حاشم میں وہ مکان کے جس کو مسمار کر دیا گیا دکھ ہوتا ہے واقعاً افسوس ہوتا ہے اہم ترین جگہ زیارت کے عنوان سے مکہِ مکرمہ میں خانِ کعبہ اور مولد النبی کے بعد اس کو مسمار کر دیا گیا وہاں کے میئر تڑپ اٹھا تھا جو رسول جعفریان صاحب نے اپنی کتاب آثارِ اسلامی مکہ و مدینہ کے اندر سراحت کی کہ مکہ کا میئر وہ فریاد کرتا رہا کہ کم سے کم ان دو مقامات کو رہنے دیا جائے ایک وہاں کہ جہاں پیغمبرِ اکرم اس دنیا میں تشریف لائے اور دوسرا وہ مکان کہ جہاں پر فاطمہِ زہرہ اس دنیا میں تشریف لائے وہ بیعتِ ختیجہ مگر اس کو مسمار کر دیا گیا کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اینٹ اور گارے کو مسمار کرنے سے گھر میں بنے ہوئے روزے جو دلوں میں آباد ہیں ان کو کوئی اجڑا سکتا یہ دلوں میں موجود جو محبتیں وہ کہاں ختم ہو سکتی مگر صرف سوچی ہے یہ پروردگار کا ہے اے کمبل کے اوڑنے والے کم فانزر کہ کہاں پیغمبر اکرم نے کمبل اوڑا تھا یہ بیعتِ ختیجہ تھا کمبل کس نے اوڑایا تھا اے ختیجہ مجھے کمبل اوڑا تو کمبل اوڑ کر پیغمبر اکرم اسطرحات فرما رہے ہیں پروردگارِ عالم کے لیے خطابت کا حوالہ بن گیا یا ایوہ المزمل اے چادر کے اوڑنے والے کم اللیلہ اللہ قلیلہ راتوں کو قیام کیجئے تھوڑا آرام کیجئے یہ چادر کو جو پیغمبر اوڑ رہے ہیں تو کس جگہ پر کس گھر میں یہ وہی بیعتِ ختیجہ ہے یہ جو راتوں کو قیام ہو رہا ہے تو کتنی نمازِ شب نمازِ تحجد جو پیغمبر اکرم نے پڑھی ہیں وہ اسی گھر میں پڑھی ہیں جو جنابِ ختیجہ کی طرف منصوب ہے بیعتِ ختیجہ وہ گھر کے جس کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ مشرقینِ مکہ رات بھر حسار کیے ہوئے تھے تلوارے کھینچے ہوئے تھے کہ صبح کو ہم جا کر مصطفیٰ کو قتل کر دیں گے وہ گھر کون سا تھا یہ وہی بیعتِ ختیجہ ہے وہ گھر کے جہاں پر لیٹے رہو سو جاؤ پروردگارِ عالم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آج رات کو ہجرت کروں گا وہ گھر کے جہاں پر مولاِ کائنات رات بھر مصطفیٰ کے فدیے بن کر شبی بن کر لیٹے رہے وہ گھر جنابِ ختیجہ کا گھر ہے وہ مقام کے جہاں پروردگارِ عالم نے جبرائیل اور میکائل کو بھیجا کہ جاؤ جا کر علی کی حفاظت کرو اور پھر یہ اعلان کہ من الناس میں یشری لوگوں میں وہ بھی تو ہے علی جیسا کہ جو اپنے نفس کو بیچ کر مرضیِ پروردگار کو خرید لیتا ہے یہ واقعہ کہاں کا ہے یہ واقعہ بھی جنابِ ختیجہ کے گھر کا ہے مت بھولئے گا برادرانِ عزیز جنابِ ختیجہ کا بڑا احسان یہ وہ بھی بھی ہے کہ جس کے مال کو پیغمبرِ اکرم نے ان تمام مسلمانوں کے اوپر خرچ کیا کہ جو نادار تھے جو غلام تھے جو ظلم و جور کی چکیوں میں پیسے جا رہے تھے ان سب پر پیغمبرِ اکرم نے مالِ ختیجہ کو قرمان کیا ہے خرچ کیا ہے ان کے کھانے کا انتظام کیا ہے ان کے لباس کا انتظام کیا ہے یہ وہ مالِ مقدس ہے کہ جب شہبِ ابی طالب میں تین سال کے لیے محاصرے میں خاندانِ بنی حاشم محصور تھا سینکشنز تھے پرائیسز بڑھ جاتی ہے جب پابندیاں لگتی ہیں آپ جانتے ہیں جب سینکشنز پابندیاں ہوں تو وہ چیز جو دو روپے کی ہے وہ دو سو کی ہوتی ہے دو ہزار کی بھی ہوتی ہے کون ہے کہ جس کا مال اس موقع پر خرچ ہو رہا تھا یہ جنابِ ختیجہ کا مال تھا جنابِ ختیجہ ہی کے بعض رشتے دار تھے کہ جو مہنگے نرخوں پر مگر کسی طریقے سے انتظام کر کے وہاں پر ان بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے اس سارے سامان کو اس غلے کو فراہم کر رہے تھے ختیجہ کا مال کہاں کہاں استعمال ہوگا ہے دوک یہ ہے اسی سورے کے اندر آگے جا کر وہ آیت آئے گی کہ جس کے اندر پروردگارِ عالم نے کہا آتِ ذلقربہ حق کا ہو اے حبیب اب وقت آگیا کہ رشتے داروں کو ان کا حق دے دیا جائے یہ سب مکہ میں ہوا یہ ختیجہ کی بیٹی فاطمہِ زہرہ اس جگہ پر موجود تھی شہبِ ابی طالب کے اندر اس فاقے کو جنابِ فاطمہِ زہرہ نے بھی برداشت کیا جنابِ ختیجہ متمول خاتون ہے انہوں نے بھی برداشت کیا ختیجہ تو اس دنیا سے چلی گئے وہ بھی بھی تین سال تک صعوبتوں کو برداشت کرتی رہی مصطفیٰ کا ساتھ دیا اور پھر اس دنیا سے چلی گئے آج اسی کا غم منانے کے لئے ہم جمع ہوئے ہیں ہم فاطمہِ زہرہ کو پرسا دینے کے لئے سیدہِ عالم کو میں واقعاً امامِ زمانہ سے معذرت چاہتا ہوں جنابِ سیدہ کا نام بغیر سابقے اور لاحقے کے لینا بھی نہیں چاہیے شہزادی کو پرسا دینے کے لئے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں میں زمانے کے امام کو پرسا دینے کے لئے یہاں پر جمع ہوئے ہیں یہ جو پرسا ہم دینے کے لئے آئے ہیں تو اس میں ایک پرسا ہے جنابِ ختیجہ کا جنابِ ختیجہ کو خراج تحسین پیش کرنا ہے مگر ساتھ میں دو خوتا ہے آیت آئی اے حبیب قرابتداروں کو ان کا حق دے دیجئے مدینہ میں پیغمبرِ اکرم نے اس آیت کی تلاوت کی اور جنابِ سیدہ کو بھلا کر کچھ یاد کیا آنکھوں میں آسو بھی آگئے ختیجہ نے کیا کیا قربانیاں دی مالِ ختیجہ مسلمانوں کو پالتا رہا نادار غریب فقیر مسکین حق تو کہاں ادا ہو سکتا ہے جنابِ ختمی مرتبت نے کہا تھا جب کسی نے کہا تھا کیا آپ ان کو یاد کرتے رہتے ہیں پیغمبر اکرم نے کہا تھا کون ہے کہ جو ختیجہ کے برابر ہو سکے اس وقت میرا ساتھ دیا اس وقت میری تقصدیق کی کہ جب مجھے لوگ جھٹلا رہے اس وقت مال سے میری مدد کی جب میں تنگ دست تھا اور اس وقت ختیجہ کے ذریعے سے خدا نے مجھے اولاد دی جب سب ابتر کے تانے دے رہے کون ہے جو ختیجہ کے برابر ہو سکتا ہے زہرہ سیدہ ادھر آؤ یہ فدک میں تمہیں دیتا ہوں یاد کر کے ختیجہ کے احسانات کو پیغمبر اکرم نے وہ وسیقہ جناب سیدہ کے حوالے کیا دکھ یہ ہے کہ فاطمہ کی ماں نے سیدہ عالم کی ماں نے مسلمانوں کو پالا تھا اور مسلمان اتنے احسان فراموشو ہیں کہ سیدہ کو وہ کہ جو اس حق سے بہت کم تھا کہ جو ان کا ڈیو شیئر بننا چاہیے تھا مگر جو پیغمبر اکرم نے دیا اسے یہ کہہ کر واپس لے لیا ہے کہ آپ جھوڑ بول رہے ہیں صدیقہ کے لیے الفاظ تاہرہ کے لیے الفاظ مال بھی چھین لیا گیا جو گھر موجود تھا اس کو آگ لگائی گئی فدک چھین لیا گیا گھر تھا اس کو آگ لگائی گئی ارے وجود کے اندر بی بی کے جو ختیجہ تاہرہ کی نسل کو آگے بڑھانے کا ایک اور انتظام پروردگار عالم کی طرف سے تھا کوسر کا ایک اور ممکنہ مستاد اس محسن کی شہادت اس کی شہادت پھر اس کے بعد آپ کو کیوں حیرت ہوتی ہے کہ اگر چھٹے امام یہ جملہ کہیں کہ وہ آنکھ کبھی ٹھنڈی نہ ہو جو اس روایت کو سنے اور اس آنکھ میں آنسو نہ ہو بتاؤ کہ تمہارے خیال میں پہلا مقدمہ کس کا پیش کیا جائے گا قیامت کے میدان میں پہلا مقدمہ کس کا پیش کیا جائے گا چھٹے امام آنسووں سے رو رہے ہیں کیا آپ کے ذہن میں علی اکبر کا نام آتا ہے نہیں وہ بعد میں کیا آپ کے ذہن میں علی ازغر کا نام آتا ہے وہ بھی بعد میں کیا آپ کے ذہن میں زینب کی چادر کا مقدمہ آتا ہے وہ بھی بعد میں جلتے ہوئے خیمے سب بعد میں کا پہلا مقدمہ خدا کی بارگاہ میں جناب محسن کا پیش ہوگا اور لاشای محسن کس کے ہاتھ میں ہوگا جنابِ ختیجہ اور جنابِ بنتِ حسد یہ دادی اور نانی جنابِ محسن کا لاشا لے کر آئیں اور حق آپ دیجئے ان بی بیوں کو یہ کہنے کا کہ اے پروردگار جنابِ بنتِ حسد یہ کہیں کہ تیرے رسول کو میں نے پالا اے پروردگار تیرا رسول مجھے ماں کہتا تھا کیا واقعا یہی ہونا چاہیے تھا میری فاطمہ اور میرے علی کے ساتھ کہ ان کا یہ بیٹا دنیا میں زندہ بھی نہیں آنسل کہ جنابِ ختیجہ کو یہ حق آپ نہیں دیں گے یہ کہنے کا کہ وہ کہیں کہ اے پروردگار میں نے اس امت کو پالا تھا اور اس امت کو یہ گوارہ نہ ہوا کہ میری زہرہ کا یہ بچہ اس دنیا کے اندر زندہ سلامت آتا اے پروردگار مجھے انصاف چاہیے مگر یہاں پر علماء نے ایک سوال ریز کیا اور کہا کہ کیا عجیب بات ہے کہ محسن کا لاشا یہ تو زہرہ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے سیدہ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے یہ جنابِ ختیجہ جنابِ بنتِ اسد یہ تو دائیں اور بائیں کم سے کم دلاسے کے لئے کھڑی ہوتی ہیں مگر لاشا تو بی بی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا وہ کیا سبب ہے کہ بی بی کا ذکر نہیں ہے اس روایت کے اندر اگر مال سبتین کی یہ دوسری روایت نہ ہوتی تو یہ محمد کبھی حل نہ ہوتا عزیزوں زہرہ کے ہاتھ خالی کہاں ہیں سیدہ کے ہاتھ خالی کہاں ہیں شہزادی کے ہاتھوں میں پہلے ہی کچھ موجود ہے جو جنابِ سیدہ کے ہاتھ میں الفاظ یہ ہیں کہ جب معاملہ بہت سخت ہوگا تو رسول کہیں گے علی سے کہ جاؤ جا کر زہرہ سے کہو کہ مسندِ شفاعت پر تشریف لائیں اور جب مولا آئیں گے پوچھیں گے کہ بی بی کوئی سامانِ شفاعت بھی ہے تو جنابِ سیدہ اپنے ہاتھوں پر سے چادر کو ہٹائیں گے اور کچھ دکھلائیں گے کفان علی عجلِ حاضر مقام اے ابو الحسن سامانِ شفاعت کے لئے بہت کافی ہیں مگر ہے کیا الیدان دو ہاتھ یہ کس کے ہاتھ ہیں کہ کیسے ہاتھ ہیں المقتوعتان کٹے ہوئے دو ہاتھ مگر یہ ہیں کس کے من ابنی یہ میرے بیٹے کے ہاتھ ہیں بی بی آپ کا بیٹا کون ہے من ابنی العباس یہ میرے بیٹے عباس کے دو کٹے ہوئے بازو میرے ماننے والوں کی شفاعت کے لئے بہت کافی ہے مالک بی بی خدیجہ کے واسطے سے دعاوں کو مستجاب فرما قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے درجات کو بلند فرما ہمارے شہدہ کے درجات کو اور بلندی عطا فرما ہمارے زندوں پر رحم فرما ہمارے مردوں کی مغفرت فرما بیماروں کو شفاعت عطا فرما بے روزگاروں کو رسک حلال عطا فرما جو بے اولاد ہیں اولاد سالح عطا فرما جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما جو اپنی اولاد کے رشتوں کے لئے پریشان ہیں انہیں بہترین رشتے عطا فرما زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انسار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیلالیم وتبلینا انکا انتا التواب الرحیم ازماللہ و جورنا و جورکم یا صاحب امر السلام علیکہ مولا یا عبا عبداللہ وعلا الارواح اللتی حلت بفنائک علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیتو و بقی اللیلو والنہار ولا جالہ اللہ آکر الاحدی منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین وعلا قیقاب الفضل العباس یا امیر المومنین جمعہ شہدائی کربلا واسران کربلا ورحمت اللہ وبرکاتو السلام علیکہ یا مولا یا غریب الگربا السلام علیکہ یا مولا یا مہین الزوفع والفقر السلام علیکہ یا سلطان یا عبا الحسین یا علی ابن موسا الرزا روحی و جسمی لکل فدا السلام علیکہ یا فاطمہ معصومہ ورحمت اللہ وبرکاتو السلام علیکہ یا حجت اللہ یا مولانا یا صاحب اسر والزمان علمان 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 من فتنت الزمان السلام علیکہ یا کلیفة الرحمن السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا کعبت الایمان السلام علیکہ یا امام انسی والجان اجلاللہ تعالی فرجک وصحلاللہ تعالی مقرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ سلوات موسیقی